مشاہ اللہ موظوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جوہوں منکر قرآن و اصحاب رسول کے ارے میں ان منکروں کو مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے جوہوں میری نظر میں جنگوی قاسمی فاروقی آزم جیسے مرتے کلندر جوہوں میری نظر میں جنگوی قاسمی فاروقی آزم جیسے مرتے کلندر میں کسی اور کو مجتد کہہ دوں یہ مشکل ہے میں دعوت دینے لگا ہوں آپ کے نعروں کی گونجبے اٹھ کر استقبال کی جیئے گا جرنیل اعظم کا اٹھ کر استقبال کی جیئے گا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ کردار صحابہ کردار صحابہ کردار صحابہ مدرک مولانا معاوی آزم صاحب حضرت مولانا معاوی آزم صاحب دینی مدارس پاکستان زندہ بات تشریف رکھیں تشریف لاتے ہیں جرنیل اعظم وکیل صحابہ و اہل بید نبی حضرت مولانا معاوی آزم صاحب دامت برکاتم العالم حضرت مولانا معاوی آزم صاحب حضرت مولانا معاوی آزم صاحب موسیقی 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 إن الله اشترى من المؤمنین أنفسهم وأنبالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأجلهم اختديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك المن الشاہدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دیوبند ہے انوار مدينہ کی تجلی دیوبند ہے انوار مدينہ کی تجلی توحید کی اس شما سے روشن ہے زمانہ اس مکتبہ فکر کے ممنون ولی ہیں مذہب کی حقیقت ہے یہ باقی ہے فسانہ ماضی کی جبی پر ہے جل وفقن کردار دیوبند انوار رسالت کا ہے منزبتن کردار دیوبند سنتِ ابراہیم اسے وراثت میں ملی ہے سنتِ ابراہیم اسے وراثت میں ملی ہے سنم فروش نہیں بچھکن ہے کردار دیوبند انتہائی واجب الہترام اساتدہ اکرام زی قدر حضرات علماء اکرام آج کی یہ خوبصورت تقریب جامعہ منظور الاسلامیم سے دورہ حدیث شریف سے آخری سبق پڑھنے کے بعد فراغت حاصل کرنے والے ان نوجوان طلبہ کے انہیں اعزاز میں منعقد کی گئی ہے اساتدہ اکرام دعاؤں کے ساتھ انہیں روانہ کریں گے مدرسے میں جب کبھی ٹھوکر لگتی تھی تو آپ کو سنبھالنے کے لئے استاذ محترم مولانا حفیظ اللہ صاحب کا ہاتھ آگے رہتا تھا اب مدرسے سے نکل جانے کے بعد آپ کو جب ٹھوکر لگے گی تو خود ہی سنبھلنا پڑھے گا مدرسے میں چھوٹی بڑی پابندیوں میں زندگی کے شب و روز آپ نے گزارے باہر جانے کی چند دنوں کے لئے خوشی آپ کو ضرور ہوگی لیکن جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو جتنے بڑے فتنے موں کھولے کھڑے ہیں سر پر آپ کے سجنے والی دستار سے پہلے تک موقع تھا کہ آپ فتنوں سے موں مول لیتے لیکن اس دستار کو جب آپ کے اساتذہ اکرام نے اعتماد کرتے ہوئے منظور الاسلامیہ سے لے کر حضرت نانوتوی تک آپ کو ایک عظیم الشان نسبت کے ساتھ جوڑ دیا اب آنے والے فتنے کے مقابل خون کے آخری کترے تک کھڑا رہنا یہ آپ کی نسبتوں کا تقاضہ ہے مدرسے سے نکلتے وقت کچھ دن کے لئے یہ احساس ضرور ہوتا ہے پابندی سے اٹھنا اور پابندی سے سونا کبھی کھانا ملنا اور کبھی نہ ملنا اور کبھی ملا تو پسند نہ آیا اور کبھی پسند آیا تو کم ملا لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد کھانے پینے اور اپنی مرضی کے بستر ترجیحات میں شامل نہیں رہتے وہ بوریا وہ ٹاٹ جس کے دو پانچ پانچ فٹ کے ٹکڑے تھما دیے جاتے ہیں اور سلاحوں کے پیچھے آدمی کوڑ کر لیٹ جاتا ہے کھانا اپنی مرضی کا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ترجیح میں شامل نہیں رہتا پلیٹ سلاحوں کے پیچھے ہوتی ہے اور بالٹی سے سالن نکال کے ایک شخص دینے والا دیتا ہے ذائقے پر توجہ نہیں جاتی گمبد خزراء پر نظر جاتی ہے حالات سے گزرنا ہے بڑے بڑے پہاڑوں سے گزرنا ہے بڑے بڑے سمندروں سے گزرنا ہے اور اگر یہاں بیٹے ہوئے میرے نوجوان بھائیوں میں کسی کو لگتا ہے کہ اپنے علم کی بنیاد پر گزر جاؤ گے تو خدا کی قسم نہیں گزر سکتے اگر یہاں پر بیٹے ہوئے میرے کسی نوجوان بھائی کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی صحت کی بنیاد پر قوتِ ارادی کی بنیاد پر نکل جائے گا تو کبھی نہیں نکل سکتا صحت اور تندرستی کی بنیاد پر نکل نہ ہوتا تو شہباز گل نکل جاتا ہے اکل اور صلاحیت کی بنیاد پر نکلتا تو گزشتہ کل فواد چودری کی بیوی یہ نہ کہتی کہ میرے خوان کی آنکھوں میں آنسو تھے تعلقات کی بنیاد پر بچنا ہوتا تو بھٹوں کو فانسی نہ لگ جاتا من سب کی وجہ سے بچنا ہوتا تو نواز شریف آج پاکستان میں ہوتا ملکی اور عالمی حالات کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے بعد اگر کوئی بچت کے راستے بنا سکتا تھا تو آج پرویز مشرف بیماریوں میں نہ سڑ رہا ہوتا انہوں نے تو جن آقاؤں کی خدمت کی اس بیماری میں جب پرویز مشرف نے امریکہ سے علاج کے لیے ویزا مانگا تو انہوں نے علاج کا ویزا دینے کی درخواست بھی مسترد کر دی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب اس سے پھر بندہ گزرتا کیسے ان حالات سے ہم گزریں گے کیسے مدرسے میں آئے تو سردیوں کے کپڑے ماں باپ نے دے دیئے تو سردیوں سے گزر گئے مدرسے میں آئے تو گرمیوں کے کپڑے بھی ماں باپ سے یا ساتذہ سے مل گئے تو گرمیوں سے گزر گئے اب مدرسے سے نکلنے کے بعد نکلیں گے تو فتنوں کے جب تیز ہوائیں چلیں گی تو بچ کے گزرنا کیسے تو وہاں سے گزرنے کے لیے سردی اور گرمی کے کپڑے میں وہاں سے گزرنے کے لیے غلامی مصطفیٰ کی ضرورت پڑتی ہے وہاں سے اگر کوئی چیز ثابت قدمی کے ساتھ آپ کو گزار سکتی ہے تو خدا کے قسم وہ امریکہ کی نیشنلیٹی نہیں وہ سنتِ بلالی ہو سکتی ہے وہاں سے اگر کوئی چیز آپ کو محفوظ ہاتھوں میں گزار سکتی ہے تو نسبتِ مصطفیٰ ہو سکتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ چودہ سو سالوں میں کوئی ایک لمحہ ایسا گزراؤ کہ جب نسبتِ مصطفیٰ کے امین روح زمین پر نہ دیکھے گئے ہو بلکہ دنیا نے دیکھا حضرتِ شاہ علی اللہ کے انگوٹھے کاٹے گئے تو نسبتِ مصطفیٰ کے امین موجود تھے دنیا نے دیکھا جعفرِ تھانیسری بائیس سال تک کالا پانی کی اسیری میں رہے تو نسبتِ مصطفیٰ کی کرنے ان کے دامن میں تھی دنیا نے دیکھا اگر حضرتِ شیخ الہند نے قید و من کی صحبتِ گزاری اور انگریز ان کا بال تک باقا نہ کر سکا تو وجہ اس کی یہ تھی کہ یہاں پر رہنے والوں کے دلوں کے تار مصطفیٰ کے مدینے سے جڑے ہوئے تھے اگر چودہ سو سال کے بعد دنیا نے دیکھا عطا اللہ شاہ بخاری ختمِ نبوت کا پہرے دار بن کر دنیا کے تاغوت سے تکرا جاتا ہے تو عطا اللہ شاہ بخاری کی تاریں ملی ہوئی تھی اگر جنگ کی سرزمین پر حق نواز جنگوی کو دنیا نے دیکھا تو وجہ نسبتِ مصطفیٰ یہ بھائی تمام دوستوں سے گزارش ہے یہ سٹیئی خالی کر دیں صرف علماء کرام مہمانہ نے گرامی رہے گے یہ تمام دوست مہمانوں کے لئے قیادت کے لئے سٹیئی خالی کر دیں جلدی سے میری تمام رفقہ کرام سے گزارش ہے کہ مہمانوں کے علاوہ تمام دوست جو ہے سٹیئی خالی کر دیں فلفور سٹیئی خالی کیا جائے قیادت کے لئے سٹیئی خالی کیا جائے سٹیئی کو فلفور خالی کیا جائے اس سے پہلے کہ آپ کو سٹیئی سے نیچے کیا جائے باعزت طور پر اس کے ہی کو علماء کے لیے مہمانوں کے لیے چھوڑ دیں نارے تکیر شانِ رسالت شانِ صحابہ قید این سنت حضرت مولانا محمد احمل و دھیانوی صاحب حضرت مولانا محمد احمل و دھیانوی صاحب حضرت مولانا اسدللہ فاروق صاحب حضرت مولانا محمد موابی احمل و دھارک صاحب حضرت مولانا حق نوات حضرت مولانا اسار القاتل شہید حضرت مولانا زیار ربال فاروق شہید حضرت مولانا آدم تارک شہید حضرت مولانا علی شر حیدری شہید نارت نجمیر نارت نجمیر یہ جو باہر کھڑے ہوئے حباب ہیں اگر تشریف رکھیں تو یہاں جو موجود ہیں اگر یہ تشریف رکھیں اور اس طرف جو موجود ہیں یہ بھی تشریف رکھیں آجیں سادہ کپڑوں میں بھی اگر سپائی آجائے سادہ کپڑوں میں بھی سپائی آجائے تو اس کا اعتماد باقی لوگوں سے منفرد ہوتا ہے سادہ کپڑوں میں فوج کا افسر آجائے تو اس کے اعتماد سے پتا چل جاتا ہے کہ ایدہ اعتماد سادے آڑا نہیں ہے یہ صرف کپڑے سادے میں پتا چلتا ہے نہیں چلتا کسی کو پولیس کی ذمہ داری مل جائے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے اتنا پور اعتماد ہو جاتا ہے کہ اس کو بغیر وردی کے بھی دیکھا جائے اس کا تمتراک اس کا انداز گفتگو اس کا اعتماد مختلف ہوتا ہے فوج کا افسر آجائے سادہ کپڑوں میں آجائے اس کے اعتماد کا انداز منفرد ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں اگر کسی کی جیب میں بریٹش پاسپورٹ ہو تو بریٹش پاسپورٹ والے کا اعتماد مختلف ہوتا ہے امریکن پاسپورٹ والے کا اعتماد مختلف ہوتا ہے آپ کو مبارک ہو آپ کے دل و دماغ پر آپ لباس میں اگر اس لباس میں ہو یا آپ میری اگلی کہنے والی بات پر نظر رکھئے گا آپ اس لباس میں ہو یا آپ ہتھکڑیوں کے زیور میں ہو آپ اس لباس میں ہو یا آپ کالا پانی کے جزیروں میں ہو آپ اس لباس میں ہو یا آپ پانسی گھاٹ پر ہو ہمارا اعتماد متزلزل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے غلامی مصطفیہ میں تھی نہ سکھا ہے جے امریکہ دی نوکری کرنا لے دا جے امریکہ دی نوکری کرنا لے دا اعتماد لمحہ بھر واسطے زیر زبر نہ ہوئے تم منظور الاسلامیاں تو نکلن والا اگل زینچ رکھے ہماری نسبت اس ابو بکر صدیق سے ہے جو پہلوے مسلمان ہیں آپ یہاں سے روانہ ہوں گے اساتدہ کی دعاؤں کے ساتھ عملی زندگی میں بعض مولویوں نے یہ بھی تیہ کیا ہوا ہوگا مسجد پینٹے چیک بنا لئیے رہیش ہو دے نال لب گئیے بس شاتی نماز خطبہ جمعہ دین دے خدمت مکمل دو سال بعد دوبارہ ملاقات ہوئی مجھے نال ایک درس بھی شروع کر دیتا ہے میں اس سے اختلاف نہیں کرتا لیکن اپنے آپ کو صرف ممبر و محراب تک روکنا اپنے آپ کو صرف مسجد اور مدرسہ تک روکنا اور اسی کو کافی کبھی نہیں سمجھنا اگر کبھی دین کی بات کے لئے امام مالک کی طرح اپنے فتوے پہ دٹنے کا موقع آئے تو امام مالک نے مسجد حدیث کو چھوڑ کر قدے پہ بٹھایا گیا موہ پہ کالا رنگ ڈالا گیا امام مالک نے بادشاہ کی مرضی کے خلاف فتوہ دینے کے بعد مدینہ کے ہر چوک میں کہا میں مالک بھی ننسوں بادشاہ کی مرضی کے خلاف فتوہ دیا ہے جان دے سکتا ہوں فتوے سے پیچھے نہیں رہ سکتا ممبروں میں راب کی ذمہ داری اپنی جگہ پر لیکن دین کہتے ہوئے حق بیان کرتے ہوئے اگر تختہ دار بھی آ جائے گا تو جامعہ منصور الاسلامیہ سے مکلنے والا ابو حنیفہ کا بیٹا بن کے دکھائے گا تلے مولوی ہیں دی لوڑ ان کو ہی نہیں اے تلے مولوی ہیں دی لوڑ ان موک گئی تلے مولوی ہیں دی لوڑ ان موک گئی تڑکڑے ہو کے کھلو ناڑے بندے اندر وقت اے تکڑی اللہ تعالیٰ اب میری گفتگو میں کوئی شخص نعرہ نہ لگائے بات کو سمجھے اس وقت ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں اس وقت باہر کا درجہ حرارت کیا ہے اس وقت ملک کن حالات سے گزر رہے ہیں اس وقت اندرونی بیرونی سادشوں کا کس طور پر مدارس و مساجد اور پاکستان کو سامنائیں اس کے لئے ایسی قیادت کی ضرورت ہے جن کی کمیٹمنٹ اس بلک کے ساتھ ہو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جن کا جینا مرنا اڑنا بھی چھونا پاکستان ہو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں نورانی قائدے سے لے کر دورہ حدیث کے اسواق پڑھنے تک اگر کسی ایک طبقے کے دل میں اسلام کے بعد اپنے وطن کی محبت رہتی ہے تو وہ صرف مدرس کے کے تعلب لمحوتا ہے کبھی کسی مدر سے کہ طالب لمحوت کی زبان سے یہ نہیں سنوگے کہ میں یہاں سے ڈگری لینے کے بعد دبائی پڑھانے جانا چاہتا ہوں کبھی کوئی نہیں کہتا میں دورہ حدیث کے بعد امریکہ پڑھانے جانا چاہتا ہوں کہتا ہے نہیں میں اپنی مسجد کی گاؤں میں خدمت کروں گا کہتا ہے میں قصبے میں بیٹھوں گا کہتا ہے میں مکتب قائم کروں گا اگر آپ سلاب کے دنوں میں دیکھیں یہ پچھلے دنوں جب سلاب آیا بلوچستان میں جنوبی پنجاب میں سندھ کے علاقوں میں وہاں پر سندھ کی حکومت تو خیر اللہ یافت ہے آئی تک نہیں پہنچے وہاں پہ اگر بستی بستی کریا کریا کسٹی کے دریئے سائیکل موٹر سائیکل کے دریئے ایک ایک آدمی اگر وہاں کھانا پہنچانے کے نظم قائم کیا تو مسجد مدرسے والے نے کیا لوگ کہتے رہے ہمیں یہاں پہ وہ نام نحاد فلائی تنظیمیں نظر نہیں آ رہی ہماری مسجد کے مولانا صاحب ہمارے پاس کھانا لے کے آئے لوگ بتاتے رہے ہمارے بچے بوکے پیاسیں اگر اس مشکل گڑی میں ہمارا صاحب دیا ہے مسجد کے مولوی نے دیا ہے کیوں یہ ان کے دل میں خدا خوفی ہے پاکستان سے محبت ہے اپنے لوگوں کا درد ان کے دل میں ہے ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے حالات اگر سیاسی طور پر بہتر ہو سکتے ہیں اس کا بھی ایک ہی راستہ ہے مولویوں کو حکومت دینی چاہیے مولویوں نے حکومت دینی چاہیے وہ کہنا کہ جی مولویوں کی میں دے دیں یہ میں نے کہا ٹھیک ہے مولوی کا لائف سٹائل دیکھو اور اپنی شاہ خرچیاں دیکھو مولوی تو چٹائی پر سوتا ہے مولوی تو شاہ خرچیاں نہیں کرتا لیکن آپ کے آٹھ حصے جب ملک کے ڈوب گئے اس وقت ایک ایک بندے تک کھانا پہنچانے والا یہ مولوی تھا آپ کا ملک آفت میں آ جائے زلزلے میں گر جائے ایک ایک بندے کی فکر کو لے کر دعا کر کے لوگوں تک دوائی اور کھانا پہنچانے والا یہ مدرسے کا بڑا ہوا ہے لہذا ضروری ہے کہ اس وقت ملک کی شاہ خرچیاں کم کی جائیں اور حکمرانوں اگر مولویوں کی طرح تم رہ سکتے ہو تو کل سے ہی پاکستان کے حالات بہتر ہو جائے گا ان کی طرح رہنا سیکھو چٹائی پہ سونا سیکھو تمہاری شاہ خرچیاں کم نہ ہو کہ قوم لیٹر مگر پینتی روپے یہ پھرے تمہاری شاہ خرچیاں کم نہ ہو اور قوم ستر ستر روپے مہنگا ڈیزل اور آئی ایم ایف کی طرف سے آئیت کرتا مشکل شراط پر سمجھوتا کرے کیوں کرے اگر سادے انداز میں اور بالکل سادگی کے ساتھ مولوی شب و روز گزار سکتا ہے تو قوم پر مشکل حالات ہیں حکمرانوں تم کیوں نہیں گزار سکتے یا تو ملک ان کے حوالے کر دو ان کے پاس شاہ خرچیاں کرنے کا مزاج نہیں ہے اور اگر ان کے حوالے نہیں کرتے پھر انہی حجرے میں تمہیں بھی آلام کرنا ہوگا جن حجروں میں یہ قرآن کا عالم رہتا ہے آج کے اس نمائندہ اجتماع کے دریانے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حکمرانوں کو فلفار اپنی مراہات کم کر کے ایک عام وزن اور امام مسجد کے طرح اپنی زندگی کو گزارنے کا منمونہ بیش کرنا چاہیے تاکہ وہ سارے پیسے خزانے سے بچا کر آن پاکستانی کی فلاہ پر خرچ ہو جائے آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے اس سے اگلی بات جو باتیں یہاں پہلے ہو چکی ہیں میں دوہرانہ نہیں چاہتا آپ کے علم میں تحفظ ناموسے صحابہ و اہل بیعت بل قومی اسمبلی میں علامہ عبدالاکبر چتلالی نے پیش کیا علامہ عبدالاکبر چتلالی کے اس بل سے عراقین قومی اسمبلی نے کوئی اختلاف نہیں کیا بلکہ اتفاق کے ساتھ اس بل کو قومی اسمبلی سے پاس کر لیا گیا علامہ عبدالاکبر چتلالی کا وہ بل اس سے پہلے قائمہ کمیٹی میں تھا وہاں پر تمام سیاسی جماعتوں کے امنیز موجود تھے ان میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا اسلامی نظریاتی کاؤنسل میں کسی نے اختلاف نہیں کیا عراقین قومی اسمبلی نے اختلاف نہیں کیا اور یہاں سے پاس ہونے کے بعد اب اگلے برحلے میں وہ سینٹ میں پاس ہونے کے لیے جائے گا اور امید ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر پیپلز پارٹی کے سینیٹر مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامی کے سینیٹر نموسے صحابہ ویلے بیعت بل کو پاس کریں گے اور متفق کا طور پر سینیٹ سے پاس ہونے کے بعد صدر پاکستان اس پر دستخط کریں گے اور صحابہ ویلے بیعت کے گستاخ کے لیے عمر قید کا قانون بنے گا بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے ایک طبقہ کہتا ہے جی احل و سنت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے احل و سنت کی کتابوں میں وہ لکھا ہوا ہے اس قانون کے بعد تو احل و سنت کی کتابیں قانون کی گرفت میں آ جائیں گی اہل سنت نے یہ پریشانی نہیں تو تینوں کا کی پریشانی نہیں اگر اہل سنت کو پریشانی نہیں تو تمہیں کس چیز کی پریشانی ہے بلاخر جب یہ ہربا کامیاب نہ ہو سکا تو اب ملک میں مختلف جگہ پر نہ صرف یہ اس بل کے خلاف پریس کانفرنسوں کا سلسلہ چل نکلا بلکہ ان پریس کانفرنسوں میں صحابہ اکرام کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں ان پریس کانفرنسوں میں اہل بیت کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں جو پہلے قانون موجود تھا اس قانون میں تربیم کی گئی کہ پہلے تین سال تھا اب عمر قید اور کم مز کم دس سال کر دیا جائے تشریح تو وہی پرانی ہے جو پہلے تھی وہی اب ہے صرف صدا میں کمی زیادتی کی گئی ہے اگر تمہیں پچھلی تشریح سے اتفاق تھا تو اب اس موقع پر اختلاف کیوں ہے اور اگر تمہیں پہلے سے اختلاف تھا تو اس کا مطلب ہے تم پاکستان کے آئین کے غدار ہو اگر پہلے سے اختلاف تھا تو پہلے بولے کیوں نہیں اور اگر اب بولے ہو تو اس کا مطلب ہے تم آئین کے چھپے ہوئے غدار تھے سامنے اب آئے ہو اس ملک میں آئین کا غدار قادیانی کی شکل میں ہو صحابہ اہلِ بیت دشمن کی شکل میں ہو پاکستان میں ایسے آئین کے غداروں کا سیاسی محاسبہ کیا جائے گا اور اس قانون کو منظور کروانا ہے انشاءاللہ یہ کسی ایک جماعت کی بات نہیں یہ تمام آل و سنت جماعتوں کا متفقہ مطالبہ ہے مدارس میں پڑھنے والوں پہلی بخاری کی حدیث حضرت عمر بن خطاب سے نکل کرنے والوں آخری حدیث ابو حریرہ سے پڑھ کر طلبہ کو سننے سنانے والوں یہ بل در حقیقت مدارس میں پڑھائے جانے والے علم کی سنت کا محافظ بل ہے مدارس ہو ممبروں میں راب ہو خانکاؤں میں بیٹھنے والے ہو ناموسی صحابہ بل کے لیے جانِ قرمان کی جا سکتی ہے لما بر کے لیے پیچھے تھی ہٹا جا سکتا ہے اللہ کا بھی اللہ کا بھی اللہ کا بھی اللہ اللہ ہم حیران ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اصلی قرآن اب ملا ہے چودہ سو سال سے تو ہمارے پاس جو قرآن تھا وہ اصلی نہیں تھا جن کا قرآن مجید کے بارے میں یہ عقیدہ ہو وہ ہوتے کون ہیں قومی اسمبلی کے سپیکر سے ملنے والے اور ہم سپیکر قومی اسمبلی راجہ پروید اشرف صاحب آپ کو بھی متوجہ کرنا چاہتے ہیں آپ ایک آئین ساز ادارہ کے آئینی سربراہ ہیں جو لوگ قرآن مجید کو اصلی قرآن نہیں کہتے وہ آپ کے دفتر میں کیسے آئے ان کی انکواری ہونی چاہیے تحقیق ہونی چاہیے اور اس پر آل حدیث دیوبندی بلیلوی تمام جماعت متفق اور اس قانون کو پاس کروانے کے لیے صرف وہ ہاتھ کڑا کرے اگر قائد حل و سنت نے اسلام آباد بلایا گیا تو آ جائیں گے اس سے پہلے آپ کو منصوبہ یہ دیا جاتا تھا لوگوں کو ساتھ ملا کے آنا ہیں لیکن اس مل کے لیے صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے جو کہتے ہیں مولانا تین بیٹے ہیں تینوں لے کے آنگا جو کہتے ہیں مولانا ایک بیٹا ایک لے کے آنگا جو کہتے ہیں دودھ پیتے بچے لے کے آنگا ہم اپنے بچوں کے ساتھ قائد حل و سنت کے حکم پر منتدر ہیں سینٹ کے باگر بلایا گیا آ جائیں گے قومی اسمبلی کے باگر بلایا گیا آ جائیں گے خون کی نتیہ بہانی پڑی بہا چھوڑیں گے جان قربان کرنی پڑی کر دے گے ساپا کی ساپا 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 c آئ representative stereانی پڑی کردد мяс جائیں گے ساپا 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 ساپ�� Jak van fon بہانی پڑی کردی حضراتِ محترم خاموشی خاموشی آپ نے دیکھا جنہوں نے مولانا آزم تارک شہید کو نہیں دیکھا تھا نہیں سنا تھا اور جنہوں نے سنا اور دیکھا ہے ان کی پوری جھلک اور للکار مولانا محمد معاوی آزم تارک کے اندر مل لیں گے زندہ ہے آزم زندہ ہے آزم زندہ ہے آزم معاویہ کی صورت میں بس بے بس دوسری بات جس سٹیج پر ہم جس ادارے میں آپ موجود ہیں جس کے بانی حضرت مولانا پیر محمد صحف اللہ خالد نقشبندی نور اللہ مرکدہو جنہوں نے ہمیشہ اپنے دروازے اور اپنا تنمندھن اس مشن کے لیے اور اس جواب کے ساتھ مابستہ رکھا اور وہ تعلق جو ان کی طرف پت سے تھا اور جواب کی طرف سے تھا آج ان کے پیان نشید حضرت مولانا عصد اللہ فاروق صاحب اور مولانا پیر محمد ابراہیم خلیل اللہ صاحب ان کے بیٹے عبید اللہ عبداللہ عمداد اللہ ان کی طرف سے یہ محبت بھی موجود ہے اور قیادت کی محبت بھی موجود ہے کہ دور دراز کا سفر کر کے تمام مصروفیات کو درد کر کے آج قیدِ الی سنت اسی طرح آپ کے سامرے جلوہ افراز ہے جس طرح حضرت پیر صاحب کے زمانے میں ہوتے تھے اور میں خراج تاثیر بیش کرتا ہوں مولانا عصدلہ فاروق صاحب کو مولانا ابراہیم خلیل اللہ صاحب کو کہ جنہوں نے پوری محنت اور جند و جہد کے ساتھ اس ادارے کو لے کر چل رہے ہیں جو بات ان کے کندوں پر امر حضرت پیر صاحب کی وفاق کے باہر جو دستار باندھ کر جو مشن ان کو سوپا تھا اور انشاءاللہ اس کو لے کر یہ آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ عزیز ہمارا تن مندھن جان مال سب کچھ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہے ہم ان کے ساتھ ہے مدرسے کے ساتھ ہے اتساسا کے ساتھ ہے تعلیموں کے ساتھ ہے انشاءاللہ اس مدرسے پر کسی نے میری آنکھ سے دیکھا اب وہ آنکھ نکال دیں گے اب میں بلا تاقی قید محترم سے پہلے سناخان مصطفیٰ اور اس کے مدرسہ کے سابق طالب علم محترم افتخار قصوری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ میک پر تشریف لائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ادرات بڑے زوک شوک کے ساتھ دروت پاک پیش فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد انکامہ صلی اللہ علیہ ورحم وعالی علیہ ورحم اللہ کا حمید ومجید اس چند اشار الویدائی ترانہ اس کے احباب سماد فرمائے شاید لکھتے ہیں ہے کہتے الویدہ تجھ کو تیرے مہمان ملزوریا رہے جاری یوں ہی تیرا تیرا فیضان ملزوریا رہے جاری یوں ہی تیرا تیرا فیضان ملزوریا دیا اللہ نے میرے جامعہ کو مہتمی میں ایسا دیا اللہ نے میرے جامعہ کو مہتمی میں ایسا لگایا جس نے اپنا خور پسینہ جان ملزوریا رہے جاری یوں ہی تیرا تیرا فیضان ملزوریا بخاری کے ہیں استاذ مکم کاملوں مکم بخاری کے ہیں استاذ مکم کاملوں مکم مولانا حفیظ اللہ تیری پہچان ملزوریا مولانا حفیظ اللہ تیری پہچان ملزوریا رہے جاری یوں ہی تیرا تیرا فیضان ملزوریا تیری پہچان ملزوریا ملزوریا نہ رہتا تھا کہ ہم کو کوئی بھی ارمان ملزوریا رہے جاری یوں ہی تیرا تیرا فیضان ملزوریا تیری پہچان ملزوریا پڑھائی تیر ملزی کی ہے ہمیں اک اک حدیث پاک پڑھائی تیر ملزی کی ہے ہمیں اک اک حدیث پاک مولانا حفیظ اللہ کہیں احسان ملزوریا مولانا حفیظ اللہ کہیں احسان ملزوریا رہے جاری یوں ہی تیرا تیرا فیضان ملزوریا ابو تاؤت مڑاتے تھے جم مولانا دین محمد صاحب ابو تاؤت پڑاتے تھے جم مولانا دین محمد صاحب تو ہو جاتی تھی ساری موج کے لے آسان ملزوریا رہے جاری یوں ہی تیرا تیرا فیضان ملزوریا جو ہے معلم شرحان معانی اللہ سار جو ہے معلم شرحان معانی اللہ سار وہ ہے مولانا عبید العحمہ ہماری جان ملزوریا وہ ہے مولانا عبید العحمہ ہماری جان ملزوریا رہے جاری جو ہی تیرا تیرا فیضان ملزوریا مولانا عباد المصیر کے علم میں برکت اللہ پڑھائی ابن ماجا لگا کے جان ملزوریا پڑھائی ابن ماجا لگا کے جان ملزوریا ملزوریا رہے جاری جو ہی تیرا تیرا فیضان ملزوریا پڑھائی معانی امام محمد ہو کے قربان مولانا فیاض صاحب ہماری شان ملزوریا مولانا فیاض صاحب ہماری شان ملزوریا رہے جاری جو ہی تیرا تیرا فیضان ملزوریا ایک شیر شیر لکھتے ہیں اصا جنگ بھی تو لے کے حیدر تک کئی واری تینوں ازمایا سنا اسے جنگ بھی تو لے کے حیدر تک تینوں ہی واری اضافہ تو ا کرکی کرجھا کل مکدی چل مکاؤں لدیان بھی سامنے آؤں کانون بڑھاؤں ان سولے چڑھاؤں جڑا پاک صحابہ نبک دیں سرا شرمہ یا نہیں رکھ دیں کانون بڑھاؤں ان سولے چڑھاؤں اسا جھنگوی تو لے کے ہے در تک تے نو کئی واری ازمایا اسا جھنگوی تو لے کے ہے در تک تے نو کئی واری ازمایا سڑ شے رد سامنے ایک تڑا تو ایک واری نہیں آیا کل مکدی چل مکاؤں لدیان بھی سامنے آؤں کانون بڑھاؤں ان سولے چڑھاؤں کانون بڑھاؤں کانون بڑھاؤں کبھی موسیقی